محبت سے بولیے یا رسول اللہ ہر گندگی سے اس کو بچالائے مصطفیٰ بڑیا کی گٹلی سر پہ اٹھالائے مصطفیٰ ہر گندگی سے اس کو بچالائے مصطفیٰ بڑیا کی گٹلی سر پہ اٹھالائے مصطفیٰ بن باب کا وہ بچہ بڑا خوش نصیب تھا کاندھے پہ جس کو اپنے اٹھالائے مصطفیٰ آئیے خطیب اہل سنت ناشر مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مشاہ حضرت اللہ مولانا عبد المعید خان صاحب قبلہ کا استقبال خیر مقدم نعرہ تقبیر نعرہ رسالت سے کریں بلند آواز سے سارا مجمع محبت سے بولے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت جشنِ خوادیہ غریب نواز مسلکِ عالی حضرت نعرہ تقبیر نعرہ رسالت ممبرِ رسول پر تشریف فرماؤں ہماری جماعت کے بہترین عالمِ دین حضرت اللہ مولانا آفاق رزا صاحب قبلہ و شہن شاہ ترنم بلبلے باغ مدینہ حضرت مقبول شہدہ صاحب قبلہ و نازمی جلاس فقر الكرہ شیخ تجوید حضرت حافظ و قاری فرقان رزا صاحب قبلہ و مجاہد سنیت ہم دردِ قوم و ملت عزت معاب حضرت مشتاق اہمن صاحب قبلہ عرف مشنیہ صاحب و حاضرینِ بزم پردہ نشین ما اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارکہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید علا ادنا اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ للیو لزیم و صدق رسوله النبی اللمین المتین الكریم و نحن و لا دالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ قبل عالمین آئیے ہم اور آم مل کر سب سے پہلے اساقہ نامدار مدینے کے تاجدار تاجداروں کے تاجدار نائب پروردگار گلشنِ حشتی کے اولین فصلِ بہار مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت کانِ لالِ کرامت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا اندھیری کوٹری میں کام آنے والے روحی فدا جنابِ محمد امد الرسول اللہ سقل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قس پناہ میں جھوم جھوم کر درودِ پاک کی ڈالیاں نشابر کریں اللہم سقلِ علیہ وسلم سجدنا ومولانا محمد ووارک وسلم سقلاتوں سلام علیکہ یا رسول اللہ سنانے اپنی بربادی کے افثانے کہا جاتے سنانے اپنی بربادی کے افثانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کے خواجائی دیوانے کہا جاتے ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامنِ امید فیلہ نے کہا جاتے درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی ہم اپنی لوحے پہ شانی سبروانے کہا جاتے خواجہِ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہِ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور یا خواجہ غریب نواز ہو کے مایوز تیرے در سے سوالی نہ گیا ہو کے مایوز تیرے در سے سوالی نہ گیا جھولیاں بھر گئیں سب کی کوئی خالی نہ گیا اس کو محبت میں ڈھوپ کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں بابازِ بلند دروس شریف پڑھ لیجئے سواللہ ہو علی النبی الامی والی سواللہ اللہ علیہ وسلم سوالاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ سوالاتا وسلاما علیکہ یا حبیب اللہ حضرات کافی دیر سے ناتو منقبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے میں بھی آپ حضرات کے مابائن تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا جو بھی میری بات پسند آجائے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صداوں سے میرا ساتھ دیتے رہے اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالی اس کو احد پہاڑ کے برابر نیکی آتا فرماتا تو حضرات آج کا پرغرام بنام جشنے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی تھوڑی دیر تاں کسی موضوع پر گفتگو کروں گا حضرت کی دعاؤں کا سہارہ لے کر لیکن میری تقریر کے درمیان آپ حضرات اتک ویٹھک نہ مچیں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعرف نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ کہا جاتا اور بے شک یہ حق ہے دیکھ لو میرے خواجہ غریب نواز کی بادشاہ پیارے دنیا میں لوگوں کی جب حکومتیں آتی ہیں پان سال کے بعد ان کی کرسیاں بدل جاتی ہیں ایمیلے اگر کرسی پر بلٹے کا پان سال میں بدل گیا پان سال میں نہیں دس سال میں وہ ایک دوسرے کی پارٹیاں بدل تیار آہتا ہے لیکن میرے خواجہ کی بادشاہ دیکھو یہ کسی نیتہ سیتہ انتری منتری سنتری کی دیوئی نہیں ہے جو ختم ہو جائے میرے خواجہ کو جو بادشاہ ہند کی عطا فرمائی ہے تو مدینہ کے تاجدار نے عطا فرمائی ہے کل بھی میرا خواجہ ہند کا بادشاہ تھا آج بھی ہند کا بادشاہ ہے صبح قیامت تک ہندوستان کا بادشاہ میرا خواجہ ہی رہے گا اور نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے آج ہر چاہنے والوں کے دلوں میں خواجہ غریب نواز اپنی حکومت کا سکہ جمع بیٹھ ہر چاہنے والے کی دل میں خواجہ غریب نواز کی بادشاہ ہے سبحان اللہ تو ایک مرتبہ محبت کہہ دے یا رسول اللہ پھر کہہ دیجئے یا خواجہ غریب نواز المدد حضرات جب خواجہ غریب نواز مدینہ شریف سے ہندوستان کی سرزمید قصبہ اجمیر شریف کی دھرتی پر پہلی مرتبہ تشریف لائے تو اس وقت خواجہ غریب نواز نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر راجہ پردی راج کے ہونٹوں کو باندھا جاتا تھا واقعہ سنانا مقصد نہیں آپ نے سنا ہوگا لیکن جو جملہ آپ کو دوں گا وہ آپ غور سے سنی خواجہ غریب نواز اس مقام پر آتے ہیں جہاں پر راجہ پردی راج کے ہونٹوں کو باندھا جاتا تھا چند مریدین متقدین محبیدین آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ میں پڑاو ڈال دیا نماز کا وقت ہوا مسلح بچھا دیا اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو گئے اللہ کی عبادت کرنے لگے کچھ ہی دیر کے بعد راجہ پردی راج کے نوکر پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے فقیر تم یہاں سے چلے جاؤ تم ہمیں مسلمان لگتے ہو خواجہ غریب نواز نے فرمایا الحمدللہ بے مسلمان کہا یہاں سے چلے جاؤ یہاں پر راجہ پردی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا اس کے اونٹ بیٹھتے ہیں خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ راجہ پردی راج کے نوکروں سنو ہمیں تمہاری زمین جائدات کی ضرورت نہیں ہم تمہاری زمین پر حکومت کرنے نہیں آئے ہمیں تو اتنی جگہ چاہیے کہ صرف مسلح بچھا کر اللہ کی عبادت کر سکے اللہ کی تصویر تحلیل کر سکے اتنا کہنا تھا ان نوکروں نے بھگا دیا غریب نواز فرماتے ہیں اچھا اگر راجہ کے یہاں پر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے سبحان اللہ کیا فرمایا راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے اتنا کہنے کے بعد خواجہ غریب نواز وہاں سے اونٹ کر کے انا ساگر طالات کے قریب چلے جاتے ہیں ادھر جب اونٹوں کو چرانے کا وقت ہوا راجہ پردبی راج کے نوکر جاتے ہیں اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھاتے ہیں لیکن کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے ہلتک نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے ٹسے مس نہیں کر رہا ہے ان پر چابک چلائے جا رہے ہیں لیکن اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں ارے دنیا دار کے بٹھائے ہوتے تو وہ اونٹ اٹھ جاتے یہ تو خواجہ غریب نواز کے بٹھائے تھے یہ اونٹ کئی سے اٹھ سکتے تھے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہے ہے راج پردی راج کے نوکر چاہ کر بڑا ششو پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے اونٹ کیوں نہیں رہے چاہ کر راج پردی راج نے کہا جاؤ تم اسی اللہ والے کے پاتھ چلے جاؤ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہمارے اونٹ اپنی زمین سے اونٹ نہیں سکیں گے اب یہ جاتے غریب نواز کی بارگا میں کہتے ہیں حضور والا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معذرت طلب کرتا ہوں آپ معاف کر دی جیے گا آپ نے کہا تا اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ بیٹھے ہی ہے حضور اونٹ اونٹ نہیں رہے ہے غریب نواز نے فرمایا آئندہ اسی غلطی مت کرنا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اب راجہ پردی راج کے نوکر آتے ہیں اونٹ کو اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں اونٹ اپنی جگہ سے خود با خود کھڑے ہو جاتے ہیں پیارے اسلامی بھائی یہ میرے خوضہ غریب رواز کی زبان ہے غریب رواز نے فرمایا اونٹ ہی بیٹھیں گے تو اونٹ بیٹھے رہے راجہ پردی راج کے نوکر نے پوری طاقت لگا لی تھی لیکن اونٹ اٹھانا سکے تھے سننی بھائی جو ایک جملہ دے رہا ہوں آج میرے شریعت کی دھرتی پر آج سے تقریب آٹھ سو نو سال پہلے غریب نواز کے بیٹھائی اونٹوں کو غریب نواز پہنچاؤ جب میرے غریب نواز کے بیٹھائی اونٹوں کو دنیا نہ اٹھا سکے تو غریب نواز کے مسلمان کو ہندوستان سے کون نکال سلطہ ہے رسالہ آرے رسالہ بیٹھائی خواجہ غریب نواز بیس بند کیجئے کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ شان ہے میرے خواجہ پیا کیا کیا مسکرا کے بھی تو بول دو کہہ دو سبحان اللہ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا اونٹ اونٹ جائیں گے تو اونٹ اپنی جگہ سے اونٹ 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 سبحان اللہ اب خواجہ غریب نواز انہ ساگر طال آپ کے قریب گئے وہاں پر جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا آپ کے ساتھ ہی وہاں پر ہیں راجہ پردی راج کے نوکروں نے جا کر کے بتایا راجہ نے کہا کیا کرنا چاہیے نوکروں نے کہا راجہ پردی راج آپ اس اللہ والے کو یہاں سے بھگا دیجئے ورنہ انقریب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی یہ اجمیر کی دھرتی پر اپنی حکومت کا سکھ بٹھا لے گا اتنا کہنا تھا اب راجہ پردی راج نے نوکروں سے کہا اے میرے نوکروں جاؤ شپائیوں سے کہہ دو پانی کے قریب پہرہ لگا دے اور اس اللہ والے کو بالکل تالاب سے پانی نہ لینے دیا جائے چنانچہ سپاہی جاتے ہے اسی تالاب کے اردگرد اپنا پہرہ لگا دیتے ہے شپائی کھڑے ہوئے ہیں کہ پانی ان کو نہ دیا جائے خواجہ غریب نواز کو بھگا دیا جاتا ہے آپ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور اللہ والا اسے جہاں جگہ ملیاتی ہے اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے عبادت میں مصروف ہے ادھر آپ کے غلاموں نے کہا حضور غریب نواز آپ دیکھ نہیں رہے جہاں پر اونٹوں کو بٹھایا جاتا وہاں سے بھگایا گیا ہم آنا ساگر کے قریب گئے ہمیں وہاں سے بھگایا گیا حضور اب تو پانی بھی بند کر دیا گیا ہے حضور کچھ کیجئے گا آپ نے فرمایا مرید غبراؤ مد خاجہ غریب نواز لے اپنے مرید کو بلایا بلانے کے بعد چھوٹا سا پیالا لیا لینے کے بعد کہتے ہیں میرے مرید جا تو آنا ساگر طالب کے قریب چلا جا اور پانی سکائی دینا اے پانی تجھے غاجہ پیانے بلایا ہے اب مرید چھوٹا سا پیالا لے کر کے اسی طالب کے قریب جاتا ہے جانے کے بعد کہتا ہے اے پانی سن لے یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے اے پانی سن تجھے خاجہ پیانے بلایا ہے خاجہ غریب نواز نے بلایا ہے اتنا سننا تھا سارے طالب کا پانی نچھ نچھ کے ایک چھوٹے سے پیالے میں آگیا دوسری روایتوں سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ جتنے کواں تھے ان کا بھی پانی خوشک ہو گیا تھا جتنے نل تھے سارے نلوں کا پانی خوش ہو گیا تھا خواجہ غریب نواز نے سارے طالب کا پانی اور سارے کھوں کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگ با لیا وہ برید آپ کا لے کر چلا جاتا ہے پیارے اسلامی بھائیو میرے غریب نواز کی طاقت کو دیکھو جب غریب نواز کے مرید نے سارے طالب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگ با لیا میں نے تصبر میں پوچھا یا غریب نواز سارے طالب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں مگانے کی کیا ضرورت تھی تو غریب نواز کے گمبر سے آواز آتی ہے اے مرید رضا میں نے سارے طالب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگ بایا تاکہ زمانہ جان جائے جب میں سارے طالب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگ با سکتا ہوں تو اپنے چاہلے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھوپا سکتا ہوں سارے طالب کا پانی سبہان اللہ سارے طالب خوش ہو گئے اب راجہ پرد بیر شش پنج میں ڈوب گیا اب سل اللہ سے مقابلہ کرنا مشکل ہے سوچا کیا کیا جائے سپائیوں سے کہا جاؤ اسے معافی طلب کرو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا پانی نہیں مل سکتا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہمیں پانی نہیں مل سکتا آپ سپائی جاتے معافی طلب کرتے ہیں خواجہ غریب نواز نے اپنے مری سے فرمایا اے میرے مری جا پھر اسی کانسے کو اسی تعلام میں انڈیلا پھر مری جاتا ہے پھر وہی کاسا جس میں پانی تعلام میں انڈیل دیتا ہے سارے تعلام میں پانی پانی نظر آنے لگتا ہے خوشک ہو بھی جاتا تھا لیکن جس تاریخ سے غریب نواز نے پانی اس میں ڈلوایا اس تاریخ سے آج تک اس تعلام کا پانی سوکھا ہی آج تک اس تعلام کا پانی خوشک ہی نہیں ہوا یہ میرے خواجہ قریب نواز کی کرامت ہے سپاہیوں نے کہا حضور کیا دیکھتے نہیں ہو راج پردبی راج سے کہا دیکھتے نہیں ہو سارے تعلام کا پانی منگ با لیا ہے اس سے مقابلہ کرو تو راج پردبی راج نے سر پہ ہاتھ مارا مار کے کہتا اس سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں ارے جب وہ سارے تعلام کا پانی ایک چھاگل میں منگ با سکتا ہے تو ہمیں کہیں بوتل میں نہ بھر دے اس سے کیا جا سکتا ہے کا کچھ کرو کا معنی طریقہ یہ نکال آئے کہ اس بگ سب سے بڑا دنیا کا ایک جادو گر ہے جس کا نام جوگی جیپال ہے میں اسے خبر بھیجتا ہوں وہ آئے گا اور آکر کہ درویش اللہ والے سے مقابلہ کرے گا اس نے خبر بھیجی راجہ پردبی راج کی خبر جوگی جیپال جادو گر کے پات پہنچتی ہے پہلے سن لیجئے اتنا بڑا حضرت جادو گر تھا کتنے پندرہ سو آپ خود سوچ لیجئے جس کے پندرہ سو چیلے ہو وہ کتنا بڑا جادو گر ہوگا جب راجہ پردبی راج کی خبر پہنچتی ہے تو فوراں وہاں سے آتا ہے آنے کے بعد راجہ پردبی راج نے بڑا خاطر کی کرنے کے بعد بتایا اب بڑا کررو فر کے ساتھ بولا کہا غریب نواز کی بارگاہ میں خبر بھیجی کہ میرا نام جوگی جی پال ہے میں دنیا کا سب سے بڑا جادو گر ہو میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہو میرے غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے آجاؤ میدان میں ایک وسیع اور عریض میدان میں خواجہ غریب نواز چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے چند مریدین ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے دیوانے فرزانے ہیں آپ میدان میں پہنچیں آپ نے بسم اللہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد زمین پر انگلی کے اشارے سے حسار کیا مریدوں سے فرمایا میرے مریدوں اس کے اندر بیٹھ جاؤ آپ خواجہ غریب نواز نے فرمایا دکھا تو کیا دکھانا چاہتا ہے میں تیرا جادو دیکھنا چاہتا ہو جوگی جی پال جادو اتاکہ سے پورے میدان میں سانپ پیدا کر دیتا ہے خواجہ غریب نواز کی طرف وہ سانپ آجاتے ہیں آپ کے مریدین حسار میں بیٹے ہیں آپ اللہ ہمارے ساتھ ہے اتنا کہنا تھا مرید خاموش ہو جاتے ہیں غریب نواز کی طرف وہ سانپ آتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی کو لیا میدان میں پھیک دیا اس کا جادو کٹ جاتا ہے سانپ غائب ہو جاتے ہیں اب وہ ظالم دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے جادو ی کشمہ کشمہ پھوپ گیا آخر معاملہ کیا ہے میں اتنا بڑا جادو گر ہوں میں نے جو بڑے بڑے جادو جادو میں جو بڑے معاملہ دکھانے تھے میں نے دکھا دیئے ہے اس اللہ والے نے ہمارے دونوں حربوں کو ناکام کر دیا ہے اب گسے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اب یہ ہرن کی چھال کے اوپر بیٹھتا ہے اور ہوا میں اُنہ شروع کر دیتا ہے کہتا ہے اے درویش اے اللہ والے میرا پیشا کر دکھاؤ میں مان جاؤں گا کہ تم اللہ والے ہو اپنا سر اوپر نہیں اٹھا یا آپ نے اپنی نالے ان کو لیا جو لکڑی کی کھڑاؤ پہنتے تھے ان کو لیا لینے کے بعد کہتے ہیں اے لکڑی کی کھڑاؤ جادو گر جو 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 ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے جائز مردود کو میرے قدموں میں لا کے حاضر کر دے جائز مردود کو میرے قدموں میں لا کر حاضر کر آپ نے سر نہیں اٹھا اس لیے اس میں بھی ایک راز تھا غریب نواز میں اس بخت سر اس لیے نے اٹھا تھا کہ خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں اس بخت جلال تھا اگر آپ جلال بھلی نظروں سے جو کی جی پال کو دیت لیتے تو وہ چل کے راک ہو جاتا راز دیئے تھا کہ آپ نے سر اس لیے نے اٹھا یا تھا کہ آپ کو اسے جلال نہیں تھا اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا تھا نالین اس کے پیچھے چھوڑ دی سبان اللہ اور نالین بھی خواجہ غریب نواز کی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں حضرت نہ پٹرول ہے نہ ڈیزل نہ پٹرول پڑا ہے نہ ڈیزل بگیر پٹرول اور ڈیزل کے نالین چلی جا رہے ہیں سبان اللہ جو گیجے بال ہوا میں پرواز کر رہا ہے آپ کے نالین اس کے سر پر برسنا شروع ہو جاتی ہے ادھر سر کرتا ہے ادھر پڑتی ہے وہ ہی چلانے لگتا ہے مان گیا واہ خواجہ مان گیا تیرے جسم سے ایک لکڑی تچ ہو جائے تو اس کے اندر اتنا کمال آ جائے خواجہ تیرے اندر کتنا جمال ہوگا تیرے اندر کتنا جمال ہوگا وہیں سے چلانے لگتا ہے کہتا یا خواجہ مجھے ماب کر دو خواجہ مجھے ماب کر دو میں نے آپ کی طاقت دیکھ لی ہے اب وہ آتا ہے خواجہ غریب نباس کے کدموں پر گر کلمہ پڑھ مسلمان ہو جاتا ہے جب جوگی جیپال خواجہ غریب نباس کے کدموں پر گرا تھا اس وقت میرے غریب نباس نے فرما تھا اے دنیا بھالو دیکھ لو میں نے اسے کدموں پر گرایا تھا جادو گر جوگی جیپال بنا کر کے لیکن اسے اپنے کدموں سے اتھا رہا ہو عبید اللہ بیانی بنا کر اس کا نام تبدیل کر دیا نام بدل دیا کیا شاہ نے میرے خواجہ کی میرے خواجہ سبان اللہ کیا شاہ نے پیارے اسلام ایسے ہی خواجہ کے چاہینے والے ہو جہاں چہرہ دکھانے کی ضرورت پڑی میرے خواجہ نے وہاں چہرہ دکھایا اور جہاں کرامت دکھانے کی ضرورت پڑی وہاں کرامت بھی دکھا دی سبان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے تو پیار سکھے دو سبان اللہ خواجہ غریب نواز سبان اللہ ایک مرتبہ حضور بھوک کی شدت ہے بھوک لگیے حضور کھانے پینے کا انتظام کر دی جئے میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا مریدو پریشان نہ ہو چلو انشاءاللہ تھوڑی دیر چل کے کھانے کا انتظام اور انسرام کر دیا جائے گا پھر مریدو نے سبر شروع کر دیا چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ چکی ہیں بھوک اور پیاس ندھال ہو چکے ہیں پھر مرید کرش کرتے ہیں حضور بھالا پیاس کی شدت میں ہماری زبان سوکر کر کے کھانے حضور پانے کا انتظام اور انسرام کیجئے غریب نواز فرماتے مریدو پریشان نہ ہو چند قدم آگے چلو ابھی انتظام ہو جائے گا چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں چند غیر مسلم چند غیر مسلم ایک پیتل کی گائے سامنے رکھ اس کی پوجا کر رہے ہیں پیتل کی گائے کی پرستش کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز ان کے قریب جاتے ہیں جانے کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں اجازت دو ہمیں اس اصلی گائے نہیں ہے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پیتل کی گائے ہیں تو کی ہوا اجازت دینا تیرا کام اور اس پیتل کی گائے سے تودھ نکال میرا کا اجازت تو دو کا اجازت ہے اب خواجہ غریب نواز آگے بڑھے اپنا ولایت والا ہاتھ اس پیتل کے گائے کے اوپر رکھ دیا وہ اصلی گائے بن جاتی ہے میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا مریدو پیالا لاؤ پہلا پیالا دوسرا پیالا دوسرے بھر دیا تیسرا پیالا دوسرے بھر دیا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں آئے میرے مریدو خود پیو ان غیر مسلموں کو بھی پیلاو اب وہ غیر مسلم کہتے حضور ہم یہ دودھ بعد میں پیئیں گے پہلے اپنے دھرم کا دودھ پیلاو حضور پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ خواجہ غریب نواز نے ان کو کلمہ پڑھایا مسلمان بنا لیا ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں غریب نواز کے چائنے والے اس ہندوستان کی سر زمین پر ایک دو غیر مسلموں نے نہیں نوے لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ غریب نواز کے دست مبارک پر نبی لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا پیارے اللہ والوں کی شانی بلا بلند بالا ہوتی ہے اور ایک باقی سنا قید سبحان اللہ ایک اللہ کی ولیہ ہے جن کا نام حضرت رابیہ بسری ہے رابیہ بسری ایک نوجوان آیا آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کی ولیہ یہ بتاؤ ولی کسے کہتے ہیں دیکھ لو قبر میں لیتے ہیں آرام کر رہے لیکن چاہنے والوں کی دلوں پر حکومت کر رہے ہزار ان کے شہدائی ہیں لاکھوں ان کے شہدائی ہیں کوئی کہیں سے چلا رہا ہے ان کی بارگاہ میں پہنچ کر منتیں مانتے ہیں بے شک وہ اتا بھی فرما دیکھ یہی تو حقیقت ہے یہی تو حقیقت ہے کہہ رابیہ یہ بتاؤ ولی کسے کہتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں تو حضرت رابیہ بسری نے فرمایا نوجبان سن ولی اسے کہتے ہیں جو پہاڑ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے قیدے کی سونا بن جا تو اللہ پہاڑ کو سونا بنا دے گا کیا فرمایا ولی اسے کہتے جو انگلی کا اشارہ پہاڑ کی طرف کر کے قیدے سونا بن جا تو اللہ اسے سونا بنا دے گا رابیہ بسری نے کہا ہی تھا کہ سامنے پہاڑ تھا انگلی کا اشارہ کیا فرمایا نوجبان ولی اسے کہتے ہیں جو پہاڑ کی طرف اشارہ کر کہ کہ دے کہ سونا بن جا اتنا کہا تھا جو سامنے پہاڑ تھا وہ سونا بن گیا ہے اب وہ نوجبان دیکھ کر ششو پنج میں دوب جاتا ہے رابیہ بسری نے دیکھا کہ پہاڑ سونا بن گیا ہے تو رابیہ بسری نے کہا اے پہاڑ سن لے میں نے تیسے سونا بن لے چلی نہیں کہا تھا لیکن سونا کیسے بن گیا ہے آواز آتی ہے اے رابیہ تم نے ہی کہا تھا ولی اسے کہتے ہیں جو پہاڑ کی طرف اشارہ کر کہتے کہتے سونا بن جا تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے اے رابیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو اللہ کی ولی ہے اے رابیہ تو نے انگلی کا اشارہ کر دیا تو اللہ نے پہاڑ کو سونا بنا دیا ذرا پیشے والے بھی کہیں سبحان اللہ ادھر والے بھی کہتے سبحان اللہ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی جن کی ذات موتاج تعرف نہیں ایک مرتبہ سفر کرتے جا رہے تھے پہاڑیوں کے علاقے سے گزر ہوا دیکھا کی چالیس مجوسی آگ کی پوجا کر رہے آگ کی عبادت کر رہے خواجہ غریب نواز ان کے قریب گئے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آئے لوگو سنو تم اس آگ کی پوجا کر رہے ہو اگر تمہیں عبادت کرنا ہے تو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے جو ہمارا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے اس اللہ کی عبادت کرو تو ان لوگوں نے کہ حضور ہمارے آباؤ ازداد نے اسی آگ کی پرشتش کی ہے اسی آگ کی پوجا کی ہے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کتنے سالوں سے تم آگ کی پوجا کر رہے ہو ان غیر مسلموں نے کہ حضور ہم چالیس سال سے عبادت کر رہے ہیں کسی نے کہ ہمیں اٹھارا سال ہو گئے ہیں اب خواجہ غریب نواز نے فرما جب تم اتنے سالوں سے اس آگ کی پوجا کر رہے ہو زرا تم اس آگ میں کوت کے دکھاؤ دیکھیں آگ تمہیں جلائے گی یا نہیں جلائے گی تو آگ میں کوت کے دکھاؤ دیکھیں آگ تمہیں جلائے گی یا نہیں تو نابود کر دینا آگ کا کام ہے انسان کو مٹا دینا آگ کا کام ہے انسان کو جلائے راک کر دینا حضور اگر ہم آگ میں جائیں گے آگ ہمیں جلائے کر کے راک کر دے گی اب خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب اتنے سالوں سے تم آگ کی پوجا کر رہے ہو تو آگ کو تمہ جلانا نہیں چاہیے رونے کا بابا کہ آپ اس آگ میں جا کر دکھا سکتے ہیں خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ارے تم میری بات کرتے ہو میری بات تو بہت بڑی ہے میں نے جو اپنے پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہن رکی ہے اس آگ میں اتنی طاقت نہیں کی میری لکڑی کی کھڑاؤں کو جلا سکے انہوں نے کہ بابا کیسی بات کرتے ہو اگر ہم چلے جائیں آپ جلا دے گی آپ کی لکڑی کی بات کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز لے پرمایا ہاں ڈال کے لکڑی کی کھڑاؤں پڑی رہتی ہے لیکن آگ ان کو جلانا سکی آگ نے لکڑی کی کھڑاؤں کو نہیں جلا آگ چالیس مجوسی کھلے کھلے گریب نواز کے کرامت دیکھ رہے تھے گر جاتے ہیں بابا میں مان گیا ہو ایک لکڑی کی کھڑاؤں جو آپ کے جسم سے تچ ہو جائے اس کے اندر اتنا بابا آج کہ اسے دنیا کی آگ نہ جلا سکے حضور اگر ہم آپ نے نانا کا کلمہ پہ لیں گے اور آپ نے دام سے بابستہ ہو جائیں گے حضور ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی میرے خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھ کر چالیس مجوسیوں نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے قید سبان اللہ چالیس مجوسیوں نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا سبان اللہ اور پیار سے سبان اللہ انشاءاللہ تو خواجہ غریب نواز سبان اللہ ایسا نواز تے ہیں کہ دامن میرہ ہمارا تنگ ہے اس کے یہاں کمی نہیں غریب نواز وعد وصال بھی نواز تے ہیں نواز کا چاہنے والا تھا خواجہ غریب نواز کا ماننے والا تھا سچے دل سے محبت کرتا تھا پہلے آنکھی آرہ تھا لیکن بعد میں اندہ ہو گیا پہلے پہلے نواز 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 ہو گیا پہلے اکیار آرہ 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 خاندان کے لوگ بد عقیدہ تھے خاندان والوں نے آرہ کہا کہے فیروز تو تو خواجہ کا چاہنے والا ہے خواجہ کا ماننے والا ہے جا اپنے خواجہ کی بارگاہ میں چلا جا تو اندہ ہو چکا ہے ان سے آنکھیں مانگ لے دیکھیں وہ تجھے آنکھیں عطا کر دے آنکھیں مانگ لے دیکھیں تیرا خواجہ آنکھیں عطا کر دے گا اب وہ رونے لگا رو کر کے کہتا میرے خاندان والوں سنو بے شک میرا خواجہ کی میرا خواجہ کل بھی نوازتا تھا آج بھی نوازتا ہے صبح قیامت تک نوازتا ہی رہے کہ جا پھر مانگ کے دے خواجہ کی بارگاہ میں آنکھیں دیکھیں تیرا خواجہ تجھے آنکھیں دے دے گا کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں چلا غریب نواز کی گمبت کی بارگاہ غریب نواز کی بارگاہ میں مزار کے باہر کھڑا ہے دل میں کہتا یا غریب نواز آج آزمائش کا وقت ہے غریب نواز خاندان کے لوگ بدعقیدہ ہے جنہوں نے مجھے تانہ دیا ہے جا آنکھیں مانکلا حضور اگر آج آپ نے مجھے آنکھیں نہ آتا کی تو خاندان کے لوگ بھروسہ نہیں کریں گے مزار کے اندر داخل ہو جاتا ہے غریب نواز کے روزے کے گریب بیٹھ جاتا ہے آنکھوں کو بند کر کے کہتا ہے یا غریب نواز اگر آج آپ نے آنکھیں نہیں آتا کی حضور غریب نواز بڑا دل کے اندر تمنا ہے حضور میں پہلے آنکھ آرہا تھا بعد میں اندھا ہو چکا ہوں خاندان والوں نے تانہ دیا ہے جا اگر تیرا خواجہ طاقتور ہے جا تو اسے آنکھیں مانگ لے حضور والا میں اندھا ہو چکا ہوں یا غریب نواز مجھے آنکھیں عطا کر دیجئے غریب نواز مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے غریب نواز مجھے آنکھیں عطا کر دیجئے میں آپ کا دیبانہ مستانہ پرزانہ ہوں رو کر کے دعائے کرنے لگتا ہے اس نے کیا دیکھا اتانہ خواجہ غریب نواز کے قبر انبر سے ایک لائٹ نکلتی ہے ایک نور نکلتا ہے ایک روشنی نکلتی ہے وہ لائٹا کر کے اس بھی روز کی آنکھوں میں جا کر کے لگتی ہے جب اس نے اپنی آنکھوں کو دوسری مرتبہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے آنکھوں کی تقلیب بھی دور ہو چکی ہے آنکھوں کی پینائی بھی آ چکی اتنا نوازتہ میرا خواجہ کہہ دو سبان اللہ آنکھوں کی پینائی آ چکی ہے پہلے اندھا تھا اب دوبارہ آکھی آرہ بھی ہو چکا ہے کہہ دو سبان اللہ دوبارہ غریب نواز نے آنکھیں اتا فرما دی ہے آکھی آرہ ہو گیا اب چاروں طرف دیکھتا ہے سب کچھ نظر آنے لگا سب کچھ نظر آنے لگا وہاں سے آتا ہے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس آ کر کے کہتا ہے اے میرے خاندان کے لوگوں دیکھو تم تانہ دے رہے تھے کہ خواجہ کچھ اتا نہیں کر سکتے دیکھو میرے آنکھ کی تکلیب بھی دور ہو گئی ہے میں بینہ بھی ہو چکا ہوں میرے خواجہ نے مجھے آنکھیں بھی اتا کر دی ہے اب وہ کہتا ہے اے میرے خاندان کے بعد عقیدہ لوگوں سنو تم نہیں جانتے ہو ارے میں تو جانتا تھا میرا خواجہ کل بھی دل پر کامزن ہونا چاہتے ہو تو آج میرے خواجہ کا دامن سچ دل سے پکڑ لو یہاں بھی کامیاب رہو گے مرنے کے بعد بہاں بھی کامیاب ہو جاؤ یہ ہے میرے خواجہ کی شان قیدو سبان اللہ کوئی مانگنے والا تو اللہ والوں سے لیکن اب ہمیں مانگنے کا دھنگی نہیں معلوم مانگنے کا میں طریقہ نہیں معلوم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے نہ بزو ہوتا نہ کچھ مو کے اندر پڑیا ہے گئے دعا مانگ لی بابا قبول کرنا کیسے قبول ہوگی آداب سیکھو مزار پر جانے سے پہلے پہلے بزو بنا پاک ہو بزو کی مسید میں نہیں جا سکتے ہیں جار اجمیر شریف جار دیماء شریف سوچئے تو صحیح اللہ والوں کے یہاں جانے سے بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے والد ہندوستان میں ایک ایسی خانقہ ہے جہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ خانقہ خواجہ غریب نواز خانقہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے ہندیٹ پرسند دعائیں قبول ہوں گی سبحان اللہ لیکن آج ہمارے طریقے بدل گئے ہیں ارے یار غریب نواز تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہنے والے نے اسی لئے تو کہا ہے ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا چھولیاں پھر گئیں سب کی کوئی خیالی نہ گیا یار ہم کیا آپ کیا بڑے سے بڑے جو ڈاکٹر یم بی بی ایس جو سرجن ڈاکٹر ہے اگر وہ کسی کا چیک اپ کرتے ہے اگر مرد میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اولاد ہوتے ہیں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں اب تمہیں اولاد نہیں مل سکتی ہے ایک ہی بارگاہ اسی ہے چاہو اج میر چلے جاؤ اور بڑی بارگاہ سے انہی کی بارگاہ میں جا کر کے چاہے انہی بیٹی مانگ لو اگر ان کا کرم ہو گیا تو تمہ اولاد ضرور مل بھی شاد رہو پیار سے بولو سبان اللہ جاتے ہو نا آج میر شریف جوان شریف جاتے ہو کلیر شریف جاتے ہو ہر مزار پہ جاؤ بے شک جانا اچھا اللہ والوں کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو دل میں خوف اللہ کا خوف آ جائے خوف الہی سے تم لرزیدہ ہو جاؤ گے لیکن مزارات اولیہ پر جانے سے پہلے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تمہارا باپ تم سے ناراض تو نہیں ہے تمہاری ماں تم سے دکھی تو نہیں ہے پڑوسی تم سے ناراض تو نہیں ہے جا رہے ہو یار اجمیر اپنے باپ کو لاتھیوں سے مار کے جا رہے جنت ہے باپ اس کا دروازہ ہے تم جنت کو ناراض کر جا رہے ہو اور دروازہ بند کر گریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہو باری سے پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہو کبھی تمہاری حاضر قبول نہیں ہو سکتی ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے اگر دعائیں قبول کر بانا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر لو اپنی ماں کو راضی کر لو اپنے پڑوزی کو راضی کر لو کس قسم خدا کی اگر تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی باپ راضی ہو گیا ان کو راضی کر کر کے اگر سابر پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے سابر پیا خوش ہو جائیں گے غریب نباس کی بارگاہ میں چلے جائیں گے غریب پاک خوش ہو جائیں گے اگر باریس پاک کی بارگاہ میں چلے جائیں گے ماں باپ کو راضی کر کے جس اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جائیں ہر اللہ والا تمہاری دعائیں عبول فرمال لیکن اب ہمارے حالات بدل چکے ہیں پڑوسی ہم نے کر لیا اور کہرے صاحب جا رہے مدینہ شریف حج کرنے کے لیے پڑوسی کا سب کھا لیا ذرا سی میڑ میڑ کے لیے لڑائی کر دی حج میر شریف جا رہے حاجی بننے کے لیے پیارے بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر تُو نے کسی کی بیمانی کی ہے اس کو واپس کر دیتا پھر چلا جاتا مدینہ شریف پھر جام مدینہ شریف بے شک نبی فرماتے من زارہ قبری وجوت لہو شفاعت جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی اب بیمانی کر کے جا رہے ہو کہ نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی کہتے اجمیر شریف جانے دعائیں مانگنے کے لئے کیسے دعائیں قبول ہوں گی پڑوس کا ٹکٹر خریدا تھا ایک لاکھ باقی پڑا ہے ابھی دیا نہیں کرزہ لے کے اجمیر جانے مسئلہ یہ ہے کہ کرز لے کر کے فاتحہ دلانا بھی جائز لیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم کرز دار ہو تم پر کرزہ ہے تو پہلے کرزہ ادا کرو بعد میں فاتحہ دلا لیکن اب کہاں اببہ کا چہلم ہو جائے چاہے بیاس پیسہ لے کیا ہے لوگ بیاس پی لے کے آتے دیگے بنتی دیگے تاکہ لوگ جان جائے اببہ کی نیاز جو ہے وہ بریانی پر ہو رہی ہے اب آپ کی نیاز بریانی پر دلانے سے کیا فائدہ جب تک زندہ رہے انہیں حالو تک نہ کھلا سکے مرنے کے بعد برگے اور بکرے کے گوشت کے اوپر فاتحہ دلانے سے کیا سوچو مسلمان باپ جنت کا دروازہ ہے اگر باپ کو ناراض کر لیا دروازہ کئی سے کھلے گا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت ہے اچھا بات بتاؤ کبھی تم نے غور کیا نبی یہ بھی تو فرما سکتے ہیں یہ بھی تو فرما سکتے تھے جنت ماں کے چہرے پہ ہے سر پہ ہے نبی فرماتے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ کیوں فرمایا اس لیے نبی نے فرمایا کہیں میرے چاہنے والوں سنو میں نے قدموں کے نیچے جنت اس لیے کہا ہے جب ماں کے طلبے کا یہ عالم ہے تو ماں کے پیٹ کا عالم کیا ہوگا ماں کے چہرے کا عالم کیا ہوگا ماں کے سر کا عالم کیا نبی فرماتے جنت جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے سبحان اللہ اگر جنت چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کر ہوگی ورنہ پوری زندگی مسجد کا سجدہ تمہارے چہرے پر مار دیا جائے کوئی بھی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی ماں باپ کو راضی کر لو اگر تم دنیا میں کامیابی چاہیتے دعائیں کرانے کے لئے کہیں جاتے کہیں پیر کی خانقہ میں کہیں جاتے ہو نبی فرماتے ہیں تمہارے گھر میں سب سے بڑی خانقہ موجود ہے اپنے ماں کا دامن پکڑ کے دعا کر لو اے اللہ الہی مجل جائے ماں نے دعا کر دی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا لیکن اسلامی بھائیو ہمیشہ اتنا دھیان رکھئے گا اللہ والوں سچی محبت کی جائے گا اپنے ماں باپ سے سچی عقیدت کی جائے گا ماں باپ کی ناراض گی ہے اگر ماں خوش ہے پیدار ہونا بھی سننے بھی سمتا ہے شہدہ بھائیو پیش کر لیا جائے سنوگے نا قیدو سبان اللہ تو اللہ والا قیدو سبان اللہ تو اللہ والا اپنی قبر میں زندہ ہے قیدو سبان اللہ اللہ والے اپنی قبر میں زندہ ہے اور کئی سے زندہ ہے حضرت خواجہ قطب غوری پہت پڑے اللہ کے ولی ہے آپ جب تک دنیا میں حیات رہے ویسال کا وقت قریب ہوا تو خواجہ قطب غوری نے اپنے مریدوں سے فرمایا میری تب توجہ فرمائے خواجہ قطب غوری نے مریدوں سے فرمایا میرے مریدوں سنو جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن پہنینا گسل دینا کفن پہنینا میری چرپائی کو اٹھانا پھر رکھنا پھر اٹھانا پھر رکھنا اور جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے جا کر مجھے وہیں دفن کر دینا جہاں سے جنازہ نہ اٹھے مجھے وہیں دفن کر دینا آپ کا وصیت کے مطابق گسل دیا گیا کفن پہن پہن گیا چرپائی پہ جنازہ رکھ دیا گیا مریدوں نے اٹھایا کلمہ شریف پڑھ پڑھ اٹھایا چرپائی کو رکھا پھر اٹھایا پھر چرپائی کو رکھا اور مرید بھی سبحان اللہ خواجہ قطب کرتے تھے وصال فرمانے کے بعد اپنے پیرو مرشد کا جنازہ اپنے کندھوں پہ رکھتے ہے جہر کا وقت ہوتا ہے جنازہ رکھ دیتے ہے اصر کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہے عشاء کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہے پھر جنازہ اٹھا لیتے ہے فجر کا وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتے ہے پھر جنازہ اٹھا لیتے ہے ایک دو سال تک نہیں بلکہ متباتر بارہ سال تک جنازہ لی کر پھرتے رہے بارہ سال تک اپنے پیرو مرشد کا جنازہ اپنے کنگو پہ لیے پھر رہے جب بارہ سال کا زمانہ جب بارہ سال کا عرصہ ہو جاتا ہے جنازہ لے کر پنگ لور سے نبوے کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد وہاں ایک مندر تھا مندر کے سامنے جنازہ رکھ دیتے ہے اثر کا وقت مسلمانوں نے کہا یہ ہمارے پیرو مرشد خواجہ کتب غوری کا جنازہ ہے جن کا جنازہ بارہ سال ہو چکے ہے ہم لوگ اپنے کندھوں پر لیے پھر رہے ہیں نہ جانے ہمارے پیرو مرشد کو کون کی جگہ پسند آئے گی ہمارے پیرو مرشد نے کہا تھا جہاں تھے میرا جنازہ نہ اٹھے وہی مجھے دفن کر دینا سبحان اللہ پیارے اسلامی بھائیو کتنے سچے مرید تھے کتنے اچھے مرید تھے بارہ سال تک لے کر پھرتے رہے اب ان پجاریوں نے کہا بارہ سال ہو چکے ہیں انہیں ویسال کے ہوئے مسلمانوں نے کہا بارہ سال ہو گئے ہے کہا کفن ہٹاؤ کفن ہٹایا گیا کیا دیکھتے ہے آپ کے گولے سلامت ہے داڑھی کے بال سلامت ہے سارا جسم سلامت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مسکرہ رہے بارہ سال ہو گئے ہے اب ان پجاریوں نے کہا مسلمانوں جب اتنے اچھے اتنے سچے ہیں کہ بارہ سال ہو چکے ہیں ان کا جسم سلامت ہے تو ان کا جنازہ باہر نہیں بلکہ مندر کے اندر رکھ دو اتنا کہنا تھا مسلمانوں نے جنازہ اٹھایا لے جا کر مندر کے اندر رکھ دیا خود باہر آجاتے ہے کچھ دیر جنازہ رکھ رہتا ہے اب رانی کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے پجاریوں نے ایک گھنٹے کے بعد آواز دی اے مسلمانوں اپنے پیرو مرشد کا جنازہ نکالو اس لئے رانی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اب مسلمان اندر جاتے ہیں اس مسلمانوں نے کہا اے پجاریوں سنو ہمارے پیرو مرشد نے کہا تھا جہاں سے ہمارا جنازہ نہ اٹھے وہی مجھے دفن کر دینا بارہ سال ہو چکے ہیں ہم لوگ جنازہ لے کر پھر رہے تھے لیکن بارہ سال کے بعد ہمارے پیرو مرشد کو یہ جگہ پسند آگئی ہے اب دنیا کی کوئی طاقت ان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتی کہ اچھا پجاری بھی آگے بڑھے طاقت لگائی لیکن چار پھائی نہ ہلا سکے اب اتفاق سے رانی بھی آگئی رانی نے پجاری شور ہوگا کیسا ہے تو پجاریوں نے کہا مسلمانوں کی پیرو مرشد خواجہ گتب غوری کا جنازہ ہے انہوں نے جنازہ اندر رکھ دیا بارہ سال ہو گئے ویسال کیے ہوئے اب ان کی چار پائی ہی نہیں ہے کہ اچھا رانی قریب گئی سپاہیوں سے کہ سپاہیوں طاقت لگاؤ سپاہیوں نے طاقت لگائی لیکن چار پائی نہیں ہلا اب رانی نے چاپ کیا کیا جائے اس وقت ٹریکٹر تھے نہیں جی سی بھی تو تھے نہیں یہی طاقت کی چیزیں ہیں تو رانی نے کہا میرے ساتھیوں سنو اس وقت ٹریکٹر کا جمانہ نہیں تھا نہ جی سی بھی کا زمانہ تھا اس وقت سب سے طاقت وار اگر کوئی جانور مانا جاتا تھا تو وہ ہاتھی مانا جاتا تھا رانی نے پورا تو ہاتھی منگ بانے کے بعد ستر کڑیوں والی زنجیر منگ بانتی ہے منگ بانے کے بعد چار پائی کسیرہ بانتی ہے ہاتھی کے پیر میں بانتی ہے اور ہاتھی کو دوڑانا چاہتی ہے ہاتھی اپنی پوری طاقت لگاتا ہے لیکن چار پائی نہیں ہلتی ہے ہر زنجیر کی ایک کڑی علیدہ علیدہ ہو جاتی ہے ستر کڑیوں کی زنجیر تھی اس کے ٹکلے ٹکلے ہو جاتے ہے لیکن جنازہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے اب رانی نے دوسرے ہاتھی سے طاقت لگواتی ہے دوسری بھی زنجیر تور جاتی ہے لیکن چار پائی نہیں ہلتی ہے رانی نے کہا اے میرے سپاہی سنو جب اتنے طاقت ور ہے جب اتنے اچھے ہیں کہ بارہ سال ہو چکے ہیں جسم سلامت ہے آگ کے گولے سلامت ہے سلامت ہے سالا جسم سلامت ہے جب اتنے طاقت ور ہے ہم نے ہاتھی سے طاقت لگوائی ہے لیکن ان کی چرپائی نہ ہلا سکے تو اس لیے جب یہ اتنے پاور والے ہیں تو ان کے نانا مدینے والے کتنے پاور والے ہوگے اس لیے میں کلمہ پڑھتی ہو رانی نے کلمہ پڑھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اب رانی نے کہا کہ اے میرے سپاہی ہم نے مندر ان بابا کے نام کر دیا ہے رانی اتنا کہتے اپنے گھر جاتی ہے جو ہی سوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے ہم نے خواجہ کتب غوری حاضر ہے ارز کرتے ہے اے رانی سن لے تُو نے مندر میں میرے لئے جگہ خالی کر دی ہے ہم نے جنت میں تیرے جنتی محل خالی کروا دیا تو یہ اللہ والے ہے ان سے سچی محبت کرو سچا پیار کرلو جب خواجہ کتب غوری کا جسم بارہ سال ہو چکے سلامت ہے تو مدینے والا تازدار کیوں نہیں سلامت تو اس لئے اسلامی بھائیو اگر اللہ والوں سچی محبت ہو گئی سچا پیار دل میں بس گیا تو انشاء اللہ بیلا بار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے برشتہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر برسا دے برسانے والے یہ میرے اسلامی بھائیو رسول اللہ سے سچی محبت کرو دنیا میں اگر سنی مسلمان سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ سے کرتا ہے اللہ کے پیغمبر سے کرتا ہے اسلامی بھائیو اتنا دھیار رکھنا کہ مرنے کے بعد قبر میں اگر کچھ بھی کام آئے گا تم یہ سوچ رہے ہو ہم نے مکان بنا لی ہے یہ کام آ جائیں گے نہیں نہیں مرنے کے بعد اگر قبر میں کچھ بھی کام آئے گا رسول اللہ کی محبت کا چراغ کام آئے گا رسول اللہ کی عزمت کا چراغ کام آئے اسی لیے بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ لہت میں عشق روح ہے شای کا کاغ لے کے چلے اسی کے ساتھ میں اپنی گفتو ختم کر رہا رہا چمن تو پھول کھلیں گے خوب کی سیرے چمن پھول چون شاد رہے باگ با جاتا ہوں گوشن در آباد رہے کلمہ شریف سب لوگ پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ